بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینز کیسے آپ لوگ امید خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک ہم سب پر اپنا فضل و کرم بنائے رکھیں آج جو میں آپ لوگ کے ساتھ ریسپی شیئر کر رہی ہوں وہ میرے حزبن کی فرمائش کی ریسپی اور یہ سب کو بہت پسند ہوتی ہے تو آج میں آپ لوگ کے ساتھ جو شیئر کر رہی ہوں ریسپی وہ ہے دلین بہت مزیدار سی اور یہ میرے حزبن کی فرمائش پر بن رہی ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگ کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کی جائے یہ یہاں پر ہم نے دلین کے لیے چاول لیے ہیں تقریباً ایک پیالی جولی ہے تقریباً ایک پیالی یہ سوپ کی ہوئی ہیں ساری چیزیں چنے کی دال ہے ہمارے پاس یہ بھی تقریباً ایک پیالی ہے گے ہوں ہیں یہ بھی سوپ ہوئے میں ہیں تقریباً ایک پیالی ہیں یہ بھی اس کے بعد اس کے بعد ہم اپنی کورمے کی طرف آ جاتے ہیں کورمے کی انگریڈینس میں یہ پیاز ہم نے لیے چار عدد درمیانی اس کو ہم نے بارک کٹ لیا ہے دہی ہے ایک پیالی کے قریب ہمارے پاس بیف لے آئے ہم نے تین پاؤ اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ زیادہ کم بیف کو کر سکتے ہیں یہاں پر جو ہے میں نے تین پاؤ لیا ہے اور اس میں یہ میں نے رواج بھی ڈالا ہے کیونکہ اس کا بہت زبردر سٹیج جو ہے وہ دلیم میں آتا ہے تو آپ دلیم جب بھی بنایا اس میں رواج ضرور ڈالیں اس کے بعد ہم نے یہاں پر لے لیا ہے مسالے اس میں ایک ٹیبل سپون میتھی دانا موجود ہے چار پتے ہیں تیز پتے یہ ہم نے چار عدد لیا ہے ون ٹیبل سپون سونف ہے ہمارے پاس یہاں پر ون ٹی سپون زیرہ ہے یہ کچھ مسالے ہیں اس میں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دو عدد بادیان کے پھول ہیں اس کے علاوہ بڑی لائچی ہے دو عدد لونگے ہیں سات سے آٹھ عدد اور چار سے پانچ عدد سبز لائچی ہے اس کے بعد ہم نے تین سے چار ٹکڑے دارچینی کے لیے ہیں چلی پاوڈر ہے ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر ہے ٹیبل سپون اور یہ یہاں پر ہلدی پاوڈر ہے ہمارے پاس ٹیبل سپون اس کے علاوہ لسن ادرک کا پیش میں نے یہاں پر چاپ کر لیا ہے میں ہمیشہ لسن ادرک کو چاپ کر کے ڈالتی ہوں کیونکہ فریش لسن ادرک آپ کے کھانے میں بہت زبجہ سٹیز دیتا ہے پیش جو ہے اگر آپ بنا کر رکھ لیتے ہیں تو وہ اتنا اچھا نہیں رہتا اور ہامفل بھی ہے تو اگر آپ فریش ڈالیں گے تو وہ بہت مزیدار ہو جائے گا آج اور یہ ہم یہ آج کھی یوز کر رہے ہیں وائل یوز نہیں کر رہے یہ تقریباً ہافت کیجی سے تھوڑا کم ہے اور یہ سالٹ یوز کر رہے ہیں تو چلتے ہیں ہم اپنے کرمے کی تیاری کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ یہاں پر آج پھر میں کھوکر یوز کر رہی ہوں اگر آپ لوگ نہیں یوز کرنا جانتے اس کا تو پیز یوز مد کیجئے گا یہ میرے کوکر گرم ہو گیا اس میں آج میں کپ یوز کر رہی ہوں یہ فل کپ گھی یہ ریکھیں اس میں اٹھ کر رہی ہوں یہ فل کپ میں گھی اس میں ڈال دیا کورمے میں جتنا گھی ڈال کورمے اتنا مزیدار ہوتا ہے جتنا راغن کورمے میں اچھا ڈالتا کورمے دیکھنے میں اور کھانے میں مزیدار لگتا ہے اس کے بعد یہ چار ادت بارک کٹیو پیاز ہے درمیانی یہ ہم اس میں شامل کر دیں گے پیاز کو ہمیں اچھے صرف براؤن کرنا ہے تو میں اس میں ویسے ہی ڈو پنچ آف سالٹ ڈال رہی ہوں تاکہ پیاز اچھے سے براؤن ہو جائے دو پنچ آف سالٹ میں شامل کر دیا یہ دیکھیں یہ پیاز کو چک کر لیتے ہیں آج میں لکڑی کا سپون ہوں لکڑی کا سپون بھی کھانے میں بہت زائق آتا ہے اگر آپ لکڑی کے سپون سے کوئی بھی چیز بھونے تو وہ بہت اچھی بھونتی بہت زبردل سپون بھون 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 بسم اللہ رحمن رحمن رحیم میتی دانا 1 ٹی سپون زیرہ 1 ٹی سپون 4 ٹی سپون 2 2 میں ڈال 2 میں ڈال دوں 2 پتے ڈال 2 ٹی سپون 2 ڈال 2 ڈال ڈال 2 ڈال 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 4 ڈال 2 ڈال ڈال 2 ڈال 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 2 ڈال 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 شامل کر دیا ہم نے ہلدی پاودر ہے 2 ڈیبل سپون یہ سارے سپائسز ہمارے چلے گئے اب ہم اس کو اچھے سو گرائن کر لیں گے بلکل باری گرائن کرنا ہے ہمیں یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ہماری پیاز ہے براون ہو گئی ہے بہت اچھی سی براون ہو گئی ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے لستاندرک پیسٹ تھوڑا سا پانی ڈال لیتے ہیں یہ ہم نے اس میں less another cup paste یہ تقریباً 2 تیبل سپون ہے یہ ہم نے اس میں شامل کر دیا اس کے بعد یہ تیز پتے 2 ادد اور دارچینی کے ٹکڑے یہ ہم نے اس میں شامل کر دیا اب جائے گا ہمارا بیف یہ تقریباً 3 پاؤ ہے ایک پیالی ہمارے پاس دہی موجود ہے یہ شامل کر دیں گے اور یہاں پر ہمارے سپائسز گرائنڈ ہو گئے تھے یہ گرائنڈ ہوئے بھی سپائسز ہم اس میں شامل کر دیں گے اب ان سب کو اچھی طرح چلا لیں گے مکس کر دیں گے اچھے سے یہ مکس ہو گیا ہے اب ہم اس میں ون گلاس واتر ایٹ کر رہے ہیں یہ ہم نے واتر ایٹ کر دیا اور اب اس کو میڈیم فلیم پر ہم ککھ ٹھونے دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ہمارا کورما ماشاء اللہ سے تیار ہو گیا ہے اب ہم اس کو دوسرے برطن میں بڑے پتیلے میں نکال لیں جی فرینڈز یہ ہمارا کورما ریڈی ہو گیا تھا اس کو ہم نے یہ بڑے پتیلے میں نکال لیا ہے اور اس گھوٹے کی مدد سے اب ہم اس کو میش کر لیں گے یہ ویسے بھی ککر میں بنا ہے اس کی جو بیف ہے وہ بہت اچھے سے گل گئی ہے تو ہمیں اس کو زیادہ دری نہیں لگے گی میش کرنے میں کیونکہ یہ بہت زیادہ ککر میں گل چکا ہے تو یہ بہت آسانی کے ساتھ اس میں ہم میش کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ یہ ہاں پر ککر موجود ہے اب ہم اس میں اپنی دالیں شامل کر کر اس کو بوائل کریں گے ککر چھوٹا ہے اس لیے میں دو دو کر کر بوائل کر رہی ہوں تو مجھے تھوڑا ٹائم بھی لگے گا آپ لوگ چاہیں تو ایک ساتھ اگر بڑا کو کر رہا ہے تو ڈال سکتے ہیں یا بڑا کسی پتیلے میں آپ لوگ اس کو بوائل کر رہے ہیں تو ایک ساتھ کر سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے ساری چیزیں ایک ایک پیالی لیے ہیں آپ لوگ چاہیں تو کوئنٹیٹی بڑھانے کے لیے اس کو انہی ساری چیزوں کو تمام چیزوں کو ڈبل کر سکتے ہیں ایک ایک پیالی کو ڈبل آپ لے لیں ایک پیالی کی کوئنٹیٹی جو ہے وہ بڑھ جائے گی یہ چھنے کی دال ہے ابھی میں صرف یہ تینوں ہی چیزیں ایڈ کر رہی ہوں اس کے بعد میں باقی کے جو دو ہمارے پاس گہوں اور دال موجود ہیں وہ بوائل ہونے رکھوں گی یہاں پر میں اس میں پانی شامل کر رہی ہوں اور اب میں اسے بوائل ہونے رکھ دوں گی یہ دیکھئے فرینڈز یہ ہمارا جو بیف ہے وہ کافی میش ہو گیا ہے اچھی طریقے سے میش ہو گیا ہے یہ بہت اچھے سے میش ہو گیا ہے کیونکہ یہ ککر میں بنا تھا اس لیے بہت جلدی یہ میش ہو گیا اچھے طریقے سے اور اب ہم اس میں اپنی بوائل ہوئی ساری دالے بھی جو ہیں چاول جو ہیں وہ شامل کر دیں گے یہ دیکھیں فرینڈز ہماری جو دالے تھیں یہ بہت اچھے سے بوائل ہو چکی ہیں اس سے پہلے جو ہم نے چیزیں رکھیں وہ ہم اس میں شامل کر چکے ہیں اس کے بعد اب یہ والی بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے یہ ہم نے اس میں شامل کر دیا اپنی چاول اور اب یہ ہاں پر یہ ہماری گہوں اور ماشکی دال ہے جو ہم نے اس میں ڈال دیا اور اب یہ ہم اس میں تقریباً ٹو اینہ ہاف ٹیبل سپون ہلدی ڈال رہے ہیں کیونکہ ہلدی سے ہی دلیم میں کلر آتا ہے بہت خوبصورت دلیم کا کلر ہلدی سے ہی بہت اچھا آتا ہے تو ہم نے ہاں ٹو اینہ ہاف ٹیبل سپون ہلدی ڈال دی یہ یہ ہمارے پاس یہ میں بھی ہاپ ڈال رہی ہوں اور میں ہاف بعد میں بوائل کر لوں گی کیونکہ ابھی سپیس نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی فرینڈز یہ دیکھئے یہاں پر جو پانچوں انگریڈینز تھی وہ بوائل ہو گئی ہیں اچھی طریقے سے میچ بھی ہو گئی ہیں وہ ہاف ککر میں ہی ہو گئی تھی اور یہ سب میں نے مکس کر دی ہیں پانچوں چیزیں جس میں چنی کی ڈال شامل ہے ماشکی ڈال شامل ہے چاول شامل ہیں گے ہوں اور جو شامل ہیں اور اس کا کلر دیکھیں کتنا خوبصورت آیا ہے اس کے علاوہ یہ آدھے سے زیادہ تو ککر میں ہی کک ہو گئی تھی اگر آپ کی ڈالیں تھوڑی بہت آپ کو لگے کہ موٹی ہیں تو آپ اس کو گرینڈر بھی کر سکتے ہیں میں نے ککر میں بنایا ہے اس لیے یہ بہت آسانی کے ساتھ میچ ہو گیا ہے اور اب ہم چلیں گے اس کے اندر گرین مسالہ شامل کرنے کی طرف یہاں پہ ہم نے بڑی حریمت سے لی ہیں یہ تقریباً پودینہ لیا ہے اور چھوٹی ہری مرچے لیا ہے اگر آپ لوگ زیادہ ہری مرچے کھانا پسند کریں گے تو آپ اس کی کوئنٹیٹی بڑھا سکتے ہیں یعنی مرچے والا دلیم بنانے کے لئے آپ ہری مرچے کی کوئنٹیٹی کو تھوڑا سا بڑھا سکتے ہیں اب میں اس کو گرینڈ کر لوں گی یہ پودینہ چڑا گیا تھوڑا سا پانی شامل کریں گے یہ پانی شامل کر دیا اب ہم اس کو کرائن کر لیں گے ہمارا گرین مسالہ کی کوئنٹیٹی بڑھا سکتے ہیں اپنی ٹیسٹ کے مطابق جتنا آپ سپائسی پسند کرتے ہیں اپنی ٹیسٹ کے مطابق اپنی ٹیسٹ کی بڑھا سکتے ہیں اس کے بعد اسی پوائنٹ پر ہم یہاں پہ گرم مسالہ اٹھ کر رہے ہیں تقریباً 1.5 ٹیسپون سالٹ ہم نے ایڈنی کیا تھا اب ہم کریں گے اور وہ بھی تقریباً 1.5 ٹیسپون ہے یہ سالٹ چلا گیا لائی صلی اللہ ہم ان دون اللہ ہی کاشفہ سو فرینڈز یہ ہمارے پاس تھوڑا گرم پانی ہے یہ ہم تقریباً ہاپ جگ اس میں شامل کر دیں گے یہ شامل کر دیا اور تقریباً اب اس کو ہم ایک گھنٹہ اور پکائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے حلیم کافی ڈرائ ہو گئی ہے لائی صلی اللہ ہم ان دون اللہ ہی کاشفہ لیکن ابھی ہم اسے تھوڑی دیر اور پکائیں گے تقریباً پندہ سے بیس مینٹ اور اسے لو فلیم پہ ہم پکائیں گے کیونکہ اگر ہم آنچ تیز رکھیں گے تو نیچے سے دلیم لگنا چروع ہو جائے گی یہ ہماری دلیم جو ہے تیار ہو گئی ہے اب ہم اس کا سٹوف چینج کر دیں گے اس کو دوسرے سٹوف پہ ٹرانسفر کر دیں گے یہ ہم نے اس کو ٹرانسفر کر دیا اور اب ہم پین رکھ رہے ہیں بھگار کے لئے اب یہ ہم نے گھی لے لیا ہے بھگار کے لئے تقریباً ہاف کیجی ہے اور پیاز ہے ہمارے پاس تقریباً تین عدد درمیانی باریک کر دی ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پین گرم ہو گئے اب اس میں گھی ایٹ کر دیں گے یہ گھی ایٹ کر دیا اور اب ہم اس میں پیاز شامل کر دیں گے ایٹ کر دیں گے جو ہم نے پیاز لی ہے تین عدد باریک کر دی ہوئی یہ شامل کر دیں گے اس کو ہم نے گولڈن براؤن کرنا ہے براؤن کرنے کے لئے ہم اس کے اندر پینچ آف ساولٹ تقریباً ٹو پینچ آف ساولٹ ہم اس میں آج کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا بھگار بہت اچھا سا ریڈی ہو گیا ہے پیاس گولڈن براؤن ہو گئی ہے ماشاء اللہ سے بہت خوبصورت پیاس کا کلر آ گیا ہے یہ اب ہم بھگار لگا دیں گے یہ ہم نے اس میں بھگار لگا دیا اور بہت ہی مزیدار سی لگ رہی ہے یہ دیکھنے میں یہ دلیم ریڈی ہے اور ہم نے اس کو دشاؤٹ کر دیا ہے اب اس کے گانیشن کے لیے ہم نے یہ اج رکھ لی ہے جس کو جولین میں کٹ کر لیا ہے لیمن ہے ہمارے پاس منٹ ہے فرائیڈ انیان ہے اور یہ چارٹ مسالہ ہے سو فرینڈز الحمدللہ یہاں ہماری دلیم ریڈی ہو چکی ہے اور گھر والوں نے ٹیج بھی کر لیا ان کو بہت مزیدار لگی آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے سو فرینڈز الحمدللہ یہ ہماری دلیم تیار ہو گئی ہے اور آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے مجھے ضرور کمن سیکشن میں بتائے گا آپ لوگ کو دلیم کیسی لگی سو فرینڈز میں آپ نے لاشٹ میں ضرور آپ لوگ کو نماز کے بارے میں کہتی ہوں کیونکہ یہ بہت بڑا عمل ہے جس کی ہمیں پابندی کرنی ہے کیونکہ اللہ نے رکس کا وعدہ نماز میں ہی رکھا ہے تو آپ لوگ بھی نماز کی پابندی کریں اور اللہ پاک مجھے بھی اور ہم تمام مسلمانوں کو نماز کا پابند رہنے کی توفیق قطع فرمائیں اور مجھے جو ہے یہ آج آپ لوگ کے لئے جس شیئر کرنے میں بہت مزا آیا اسی کے ساتھ ہم نیکس ویڈیو میں ملیں گے اپنا بہت خیال رکھے گا دعا ہمیں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی